دوستو آئرلینڈ کی خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے یہاں ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ ایلیون سوری کمار یادو ونکڈیش ایئر سہی تین دگج کھلاری ہوئے شامل سوگت دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آئرلینڈ کے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے پلائنگ ایلیون کیا ہونے والی ہے کون سے گیارہ خطرناک کھلاریوں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے سوری کمار یادو ونکڈیش ایئر سہیت کون سے دگج کھلاریوں کی واپسی ہو گئی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آئرلینڈ کی بیچ دو ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جانی والی ہے جی ہاں دوستو اس ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ 26 جون کو کھیلا جائے گا جو کی دوستو دبلین کے دہ ویلیج سٹیڈیوم میں کھیلا جانے والا ہے اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انوصار شام ساڑے آٹھ بجے سے ہونے والی ہے جہاں بھارت اور آئرلینڈ دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو آئرلینڈ کے خلاف اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کی سترہ سدسے ٹیم گھوشت ہو چکی ہے جس میں کئی سارے دگج کھلاریوں کو موقع بھی ملا ہے ساتھی میں بہت سارے یوہا کھلاریوں کو اس سیریز کے لیے چنا کیا ہے جی ہاں دوستو اس سیریز کے لیے کپتان کے طور پر ہاردک پانڈیا کو چینیت کیا کیا ہے تو ہی پر کپتان کے طور پر بونیشور کمار کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے علاوہ اس سیریز میں ہمیں ارشدیب سیہاں راہل ترپاٹی اور عمران ملک ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جنہوں نے حالی میں ہوئے آئی پیل میں کافی بہترین پردیشن کیا تھا اس سیریز میں بھارتی ٹیم میں انبھوی کھلاریوں کی کمی ضرور محسوس ہونے والی ہے لیکن پھر بھی انبھوی کھلاریوں کے طور پر بونیشور کمار، یوجویندر چہل اور دینش کارتک جیسے انبھوی کھلاری ٹیم میں موجود ہیں اس کے علاوہ ہاردک پانڈا جیسا بہترین کپتان بھی موجود ہے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے بھارتی ٹیم کی پرفیکٹ پلائنگ گلیون کیا ہونی والی ہے اور کون سے گیارہ خطرناک کھلاریوں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گی سب سے پہلے سلامی بلے بازوں کی بات کی جائے تو نمبر ایک پر آپ سبی کو اوپنر بلے باز کے طور پر روتراج کائکوار کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو روتراج کائکوار کافی یوہ کھلاری ہیں اور انبوی کھلاری نہیں ہونے کی وجہ سے ٹیم میں انہیں موقع لگاتار ملتے جا رہا ہے جہاں دوستو حالی میں ٹی ٹوینٹی سریز میں سعود افریقہ کے خلاف روتراج کائکوار کا پردیشن ٹھیک ٹھاک رہا تھا جہاں انہوں نے پانچ میجس میں چانوی رن بنائی تھے لیکن دوستو انہوں نے اس میچ میں اس سریز میں ایک بہترین نوک کھیلا تھا جہاں انہوں نے ایک بہترین اردشت کے پاری بھی کھیلی تھی تو امید کرتے ہیں کہ اس سریز میں بہترین پردیشن دکھائے اس کے علاوہ نمبر دو پر روتراج کائکوار کے ساتھ اوپنر بلے باز کے طور پر اشان کشن کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو اشان کشن پچھلے کچھ سمجھ سے کافی بہترین بلے باز ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالی میں ہوئے آئی پیل میں بھی اشان نے بہترین پردیشن کیا تھا اور حالی میں ساؤدھ افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں اشان کشن کافی امپریسیو نظر آئی تھے جہاں انہوں نے اس سریز میں پانچ میسز میں دو سو چھے رن بنائی تھے اور اکتالیس کے اوسط کے ساتھ انہوں نے اس سریز میں دو ہاف سینچوری بھی لگائی تھے تو امید کرتے ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں ایک بار پھر سے ان کے دوارہ شاندار پردیشن دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ نمبر تین پر آپ سبی کو انبھوی کھلاڑی کی طور پر سوری کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو سوری کمار یادو ساؤدھ افریقہ کے خلاف چوٹیل ہونی کی وجہ سے نہیں کھیل پائے تھے لیکن اس سریز کے لیے انہیں چھنا گیا ہے آئی پیل میں سوری کمار یادو کے بھلے سے کافی بہترین رن دیکھنے کو ملے تھے تو امید کرتے ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں سوریہ اپنا بہترین پردیشن دیکھائے اس کے علاوہ نمبر چار پر آپ سبی کو ونکڈیش ایئر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ونکڈیش ایئر کو کافی سمجھ ہوا بھارتے ٹیم میں موقع نہیں مل رہا ہے کیونکہ دوستو آئی پیل میں انہوں نے خراب پردیشن کیا تھا جس کے بعد سے انہیں موقع نہیں مل پا رہا ہے لیکن دوستو اس ٹی ٹوینٹی سریز میں آئرلینڈ جیسے کمزور ٹیم کے سامنے ونکڈیش ایئر کو موقع دیا جا سکتا ہے اور ونکڈیش کے پاس بھی اب بہترین بلے بازی کر کے ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے کا بہترین موقع ہوگا اس کے علاوہ نمبر پانچ پر آپ سبی کو کپتان کے طور پر ہاردک پانڈا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ہاردک پانڈا جو کہ بہترین بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور پچھلے سریز میں انہوں نے کافی خطرناک بلے بازی کی تھے جہاں انہوں نے چار اننگز میں 117 رنج جوڑے تھے اٹھاؤن کے اوسط کے ساتھ بلے بازی کی تھے اور 153 کے سٹرائک ریٹ کے تار توفانی تابر توڑ پاریاں بھی کھیلی تھے تو امید کرتے ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں کپتان کے طور پر ان کے دوارا شاندار پیدشن دیکھنے کو ملے اس کے لاؤر نمبر چھے پر آپ سبی کو وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر دینش کارتیک کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں دوستو دینش کارتیک کو بھارتی ٹیم میں خاص طور پر فینیشر کے لیے ٹیم میں جگہ ملی ہے کافی لمبے سمیقے بعد دینش کارتیک نے بھارتی ٹیم میں جگہ بنائی ہے اب ریشہ پنت کے گئر موجودگی میں دینش کارتیک سے بہترین بلے بازی کی امید ہوگے دینش کارتیک نے پچھلے سریز میں چار میچس میں بیانوے رن بنائی تھے لیکن امید کرتے ہیں کہ اس سریز میں ان کے دوارا اور ویس فوڑک بلے بازی دیکھنے کو ملے اس کے لاؤر نمبر ساتھ پر اولڈانڈر کھلاڑی کے طور پر اکشر بڑیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اکشر خٹیل جو کی بہترین گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی بھی کر سکتے ہیں اس کے لاؤر نمبر آٹ پر انبھوی گین باز کے طور پر اور بھارتی ٹیم کے اوبکہ اپتان بھونیشور کمار کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو بھونیشور کمار بھی کافی بہترین پردیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے ٹی ٹوینٹی سریز میں بھونیشور کمار نے چار ایننگز میں چھے وکیٹ حاصل کیے تھے اور من آف دس سریز کا خطاب بھی جیتا تھا چھے کی اکانومی کے ساتھ انہوں نے پچھلے سریز میں گین بازی کی تھی تو امید کرتے ہیں کہ اس سریز میں بھی اچھا پردیشن کرے اس کے لاؤر نمبر نو پر ہرشل پٹیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ہرشل پٹیل بھی بھارتی ٹیم میں جب سے کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل کرکیٹ میں جب سے انہوں نے ڈیبیو کیا ہے کافی بہتری نظر آ رہے ہیں پٹیل نے پچھلے سریز میں ساتھ وکیٹ حاصل کیے تھے اور بارہ کے اوسط کے ساتھ انہوں نے گین بازی کی تھی اور خاص طور پر وکیٹ ٹکر گین باز کے طور پر بھارتی ٹیم میں گین بازی کر رہے ہیں تو ان کا فیوچر بھی کافی بہترین ہوگا ٹی ٹوینٹی سریز میں بھی آئرلینڈ کے خلاف ان سے بہترین گین بازی کی امید ہوگے اس کے لاؤر نمبر دس پر آپ سبی کو آویش خان کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آویش خان کی بات کی جائے تو ٹی ٹوینٹی سریز میں پہلے تین میچز میں ساؤدھ افریقہ کے خلاف وہاں کافی خراب پردیشن کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن چودھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آویش خان نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے چار وکیٹ حاصل کیے تھے تو امید کرتے ہیں کہ آویش خان ایک بار پھر سے اپنی بہترین گین بازی کا جلوہ دکھائے اس کے علاوہ نمبر گیارہ پر سپینر گین باز کے طور پر یوچویندر چہل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو آئی پیل میں بہترین پیدشن کرنے کے بعد یوچویندر چہل کے بھارتی ٹیم میں واپسی ہوئی اور یوچویندر چہل نے بھارتی ٹیم کی طرف سے بہترین پیدشن کیا پچھلے ٹی ٹوینٹی سریز میں یوچویندر چہل نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے چھے وکیٹ حاصل کیے تھے اور انیس کے ایوریج کے ساتھ گین بازی کی تھے تو امید کرتے ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں بھی یوچویندر چہل اپنی گین بازی سے خوب جلوا بکھے رہے کچھ اس طرح سے دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ کیلئے انہوں گے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے اس ٹی ٹوینٹی سریز کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں دھنیواد